پھر اس رنگ سے بہار آئی کہ ہوئے ہیں محرومیں تماشائی دیکھو اے ساکی نانے کھتا ایک آگ اس کو کہتے ہیں آلمہ رائی ناران مرکز ہے پانچ لیکس کا جو کہ ڈاکومنٹیڈ ہے اس کے علاوہ بھی لیکس ہیں جو کہ ڈاکومنٹیڈ نہیں ہیں لیکن زیادہ تر وزٹ کرنے والی لیکس پانچ ہے یہاں پہ سب سے پہلے آپ لیک کی بات کرتا ہوں سیفل ملوک لیک ہے جو کہ ناران سے آٹھ کلومیٹر کے ڈسٹرنس پہ ہے اس تک جانے کیلئے لوگ جیپس کا سفر کرتے ہیں یا فور بائ فور کا سفر کرتے ہیں کیونکہ اس کا ٹریک جو ہے وہ آف روڈ ہے آگے سیفل ملوک سے آگے لیک ہے آنسو لیک وہ اپنے پاؤں پہ چل کے جانا پڑتا ہے ٹریک کرنا پڑتا ہے آنسو لیک کا یہ پانی بہت فائدہ مننا ہے اس کے علاوہ ناران سے جو آپ بابو سر کی طرف موف کرتے ہیں تو راستے میں روڈ کے ساتھ ہی لولوسر لیک آتی ہے یہ ہوگی تیسری لیک چوتھی لیک اس سے آگے آتی ہے پیالا لیک پیالا لیک اور جو پانچویں لیک ہے وہ ہے دو دی پرسر لیک موسیقی موسیقی یہ دیکھیں اتنا سید من آدمی بھی آگیا ہے جناب یہ اس سیزن میں ڈولی چر رہی ہے نیک سیزن میں وہ سامنے وہ سامنے جناب پول بن رہا ہے پول بن جائے گا دوسرا گھوڑے جو ہیں اس دریا کے اس طرف سے ملتے ہیں سامنے وہ مون ریسٹورنٹ ہے وہاں پہ آپ کیمپنگ سائٹ مل لے گی آپ کو کیمپنگ سائٹ ملے گی آپ کو وہیں گاڑی پارک کر سکتے ہیں بائک پارک کر سکتے ہیں یہ سامان ہے یہ حالت اس طرح ہو جاتی ہے آپ لوگوں کو ایک سجیشن ہے کہ جب بھی آپ آئیں ساتھ بورییں لے کے آئیں تاکہ اپنا سمانہ بوریوں میں ڈال کے گھوڑے پہ ازیلی بان سکیں یہ گھوڑے سامنے اس میں لوڈ کرنے کے لئے ہیں کاغان ویلی کی جو پانچ لیکس ہیں ان میں شاید سب سے خوبصورت دودھی پتسر لیک ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو تھوڑا تا پرومیننٹ کر رہے ہیں دودھی پتسر کا سفر جو ہے خاصہ لمبہ ہے یہ بیسل سے سٹارٹ ہوتا ہے اور اپروکچیمیٹی کوئی 24 کلومیٹرز اس کا ڈسٹنس ہے کچھ لوگوں کے مطابق یہ 18 کلومیٹر ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سفر جو ہے تھوڑا مشکل ہے کیونکہ اس کا جو ڈسٹنس ہے یا جو اس کی لیندھ ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کے لئے تھوڑا سا آپ کو سٹرونگ ہونا پڑتا ہے منٹلی اور فیزکلی کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹف ہے مشکل ہے اور ہمارے خیالتے کوئی بھی چیز مشکل یا آسان نہیں ہوتی میٹر یہ کرتا ہے کہ آپ کا ذہن کس چیز کو تسلیم کرتا ہے اگر وہ ہار تسلیم کر لے تو آپ وقت سے پہلے ہار جاتے ہیں اور یہ آپ پر ڈیپنڈ کرتا ہے کہ آپ نے ہارنا ہے یا جیتنا ہے دوسری اہم بات یہ ہے کہ اس طرح کے لیندھی اور مشکل سفر کے اندر آپ کے ساتھ لوگوں کا ہم خیال ہونا بہت ضروری ہے اور ہم مزاج ہونا بہت ضروری ہے اس سفر میں کمالیا بائیکر کلپ کی طرف سے فسی خان آصف اور برٹ صاحب ہمارے ساتھ تھے اور شاید ان کا ساتھ ہونا اور اس کی وجہ یہی تھی کہ شاید وہ ہم مزاج اور ہم خیال تھے سفر میں اتار شڑاؤ آتے رہتے ہیں اسی طرح سے اس ٹریک پہ بھی شروع کے کچھ کلومیٹر فلیٹ ہیں سیدھے ہیں اور ایک پیچ آتا ہے جس میں تھوڑی سی ٹیپ چڑھائی ہے تھوڑا سا ٹف ہو جاتا ہے لیکن یہ بھی تو حقیقت ہے کہ جو خوبصورت منزلے ہوتی ہیں وہ مشکل سفر کے بعد ہی آتی ہیں سو خاطر جمع رکھیں چلتے رہیں اس سفر کے ادھر دو چیزیں بہت اہم ہیں ایک آپ کا منٹلی سٹرانگ ہونا اور سیکنڈلی فیزیکل سٹرانگ ہونا اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ پروفیشنل ٹریکر ہوں اور اگر آپ خوائش مند ہے کہ آپ نے سفر ضرور کرنا ہے آپ نے لیک دیکھنی ہے تو اس کے لیے آسانی ایک اور ہے اس کے اندر وہ یہ کہ یہاں سے آپ گھوڑے ہائر کر سکتے ہیں اگر آپ خود سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ گھوڑا ہائر کر سکتے ہیں اور اگر آپ سمان لگج کے لیے لیے لینا چاہرہے ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں لیکن ایک ہی گوڑے پہ دونوں کام نہیں کیا جا سکتے ٹرپ کی ساری چیزیں ٹھیک جا رہی تھی لیکن ایک چیز کا سب کو دکھ ہو رہا تھا کہ اس جانور کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے مطلب اس گوڑے کے ساتھ بہت ظلم ہو رہا ہے اگر آپ ایک ٹریولر ہیں سفر کا شوق رکھتے ہیں تو اس طرح کے سفر میں آپ کو اوبزرف کرنے کے لیے بہت وقت ملتا ہے کہیں پہ پتریلے پہاڑ ہوتے ہیں ایچ پہ آئیے پتھروں کے بعد ایدھر نہیں فزیس پہ نہیں ندین آلے ہیں پولوں سے بڑا میڈو چراغہ ایک مشکل زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے اس کا ڈھنگ نظر آئے گا اور اتنے لمبے سفر میں پیدل چلتے چلتے اس علاقے کی مٹی اور رنگ ڈھنگ آپ کی جسم میں اترنا شروع ہو جاتا ہے شام ساڑھے پانچ ہو گئے ہیں ہم نے 11 مجھے ٹریک سٹارٹ کیا تھا بے سر سے تو ہم اس وقت مولا کی بسلی پہنچ چکے ہیں یہاں پیچھے کیمپنگ سائٹ دیکھیں ہم نے یہاں پہ کیمپ کرنا ہے آج ہم یہاں پہ رکیں گے اور صبح کو دودی پسل لے کے ٹریک سٹارٹ کریں گے انشاءاللہ صبح ارلی مورنگ مجھے ٹریک سٹارٹ کریں گے 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 موسیقی